اس کے لائے رحمت رحیب آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ زیرو سلوی اس وقت میں موجود ہوں ڈیویس روہ راپورز ہیں جہاں پر پاکستان فیڈل کیونیور جنڈلیس کے سارانہ اتحابات ہونے جا رہے ہیں پہلا مرانہ ہے بیڈی ایم اجلاس کا اور اس کے بعد پولنگ کا مرانہ شروع ہوگا سکھر گھوٹکی نوابشاہ ہیڈراباد جو کراچی سمیت ملک پر سے سہتو صحافی استعمیاء موجود ہیں میں آپ کو پر پر کی رپورٹ دوں گا اور لوگوں کا وہ سلسلہ نمائنگے کے الیکشن کس طرح صحاف شفاق اندار پر ہو رہے ہیں آئیے آپ کے لئے اس وقت میں ہوں تھرڈ فلور پہ اور تقریب جو ہے وہ میزنائی فلور پہ ہے ہمارے میزمان پاکستان فیڈل جنرل اور جنرلس اور پنجاب یونین کی جانب سے ایک بہترین انتظام کا انقاط کیا گیا ہے اور آج ہم اپنا گوزت بھی کاس کریں گے گوزتوں سے معلومات حاصل کریں گے چھڑیے دیکھتے ہیں اس وقت میں اس حال میں موجود ہوں جہاں پر پی ایف یو جے کی بی ڈی اے ممبر اپنی سالانہ رپورٹ پیش کریں گے کارکردگی بتائیں گے اور نئے انتخابات کے لئے آگے بڑھیں گے یہ انتظامات دیکھیں آخری مرائل میں ہیں اور چند ہی لمحوں بعد یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ مندبین ہمارے جو ملک بھر سے آئے ہیں اور اپنی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اپنے ایک قیمتی ووٹ سے ایک نئی باڈی تشکیل دیں گے پھر دیکھ پوچھ لیں یہ تقیباً دو سو عراقین اس وقت ہمارے پاس ملک بھر سے آئے ہیں جن کے لئے بیٹنے کا انتظام کیا گیا ہے پی ایف یو جے نے ہے اور ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ہیں ایڈو اکیڈ میتاب انساری صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ بی ڈی ایم میمبر بھی ہیں کہ وہ کس طرح محسوس کرتے ہیں یہ میتاب انساری صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی میتاب آپ بتائیں بہت اچھا ہے یہ تاکستان فیڈرلین جنرلیسٹ کی جو بینیاد ہے یہ انیس سوٹالیس میں ہمارے مناج برنا صاحب نے لکھتی تھی اسی جدو جہرد کو ہم آج بھی جائے رکھے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج لاہور میں یہ ہمارے ہوتل میں مہداری ہوتل میں بی ڈی اے میں جلاس بھی ہے اور الیکشن بھی ہے اور میں الحمدلللہ پاکستان فیڈرلین جنرلیسٹ کی ایف ای سی فیڈرل ایجیکٹی کمیٹی کا امیدوار بھی ہوں اور انشاءاللہ اس عظم کا عیادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہاں آج انشاءاللہ منتخب ہو کر اور صحافیوں کے مسائل اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے انشاءاللہ جدو جہرد کریں گے اب ہم آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلائی سین کے سینئر صحافی صوفی عساق ہمارے پاس ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ ایک طویل سفر تے کر کے پی ایف یو جے کی پی ایف یو جے کی اس بیٹنگ میں آئے ہیں صوفی عساق آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن کس طرح ہو رہے ہیں آپ اس پر اپنی رائے کر جاتے ہیں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کے انتخابات دو ازار بائیس چوڑیس کے لیے مرائن میں داخل ہو چکا ہے اور یہ انتخابات ایک جد و جد کے لیے کرائی جاتے ہیں تاکہ صحافیوں کے جو درپش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور پی ایف یو جے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی کو جو درپش مسائل ہیں دور دراز علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کے لیے ان کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ جو ساتھ برادری ہے آپ نے صوفی صاحب کا آپ نے سنا اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ٹی وی چینل کی دنیا میں نام کمانے والے رشید رضا ہیں اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں لہور کیوں آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے رشید رضا صاحب جسے ہوں ڈا candidate ڈا 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 ڈی جس کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں چینج ہوتے جا رہی ہیں جس میں مثال کہ پہلے سوشل میڈیا کے جو سافی تو سافی نہیں بنا جاتا تھا یوٹیوبرز میں جو نیوز سے وابستہ کی لوگوں سے ان کو سافی نہیں بنا جاتا تھا اب ہم تمام چیزیں جو اس میں شامل کرنے جا رہے تھے جو یوٹیوب کے نیوز سے وابستہ جو سافی ہیں یا پھر جو یونیورسٹری سے فاربول تحصیل بچے اور بچیاں ہماری جو پڑے لکھے ہیں جو ایم ایم آئیس ماس فارم کیے ہیں ان کے لیے مزید موابع کے فارم دے ہیں تو تمام چیزیں یہاں پر ڈسکس کی جاتی ہیں الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی ایک لائے ملتیار کیا جاتا ہے اور نئی ایک جوش جذبے کے ساتھ جو ہے پھر یادہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک بر کے جتنے میں سافی ہیں ان کے جتنے میں مسائل ہیں ان کو تحضیب علیاء کے حل کیا جاتا ہے یہ تھے رشید رضا جو یہ بتا رہے تھے کہ پی اے فیو جے یہ واحد جماعت ہے جہاں پر ووٹ کے ذریعے ایک انتہائی صاف شفاف انداز میں ایک نئی باڈی تشکیل دی جا رہی ہے اور آئندہ دو سال کے لیے یہ باڈی ملک بھر کے صافیوں کے نہ صرف حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی ان کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کرے گی پرویس کان میڈیا کوائن لاہو موسیقی